ملک میں مونسون بارشوں کے سپل رات پنجاب کے کئی شہروں میں بادل برش پڑے لاہور جہلم گجرخان کاموکی اور پنجزان خان سمیت کئی شہروں میں بادل برشے آز بھی پنجاب اور کیپی کے متعدد علاقوں میں تیز بارش کی پیش گئی لاہور فیصل آباد کجرہ والا ملتان راہور پنجزان پیشاور مردان سوابی مالکان باجور خیبر سمیت کئی علاقوں میں بادل برسنے کا امکان اسلاعباد اور کراسی میں بھی مرسلہ دار بارش متوقع سندھ کے چند دیگر اور برشستان کے کچھ علاقوں میں بھی اچھی بارش کی پیش گئی بجلی کے ریلیف پر پنجاب اور سندھ میں بیان بازی وزیراعلا مریم نواز نے نام لیے بغیر وزیراعلا سندھ کی تنقید کا جواب دے دیا لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی نے کہا ریلیف دینا بے وقوفی ہے اس پر حسی آئی کیا کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا پروٹوکول پر خرچ کرنا بے وقوفی نہیں کیا جہازوار گاڑیوں کے کافلوں پر پیسے خرچ کرنا بے وقوفی نہیں بجلی بلز پر ریلیف شارٹ ٹم نہیں دو ماہ کا ہے پینتالیس ارب کا ریلیف کسی نے تحفے میں مجھے نہیں دیا دو ماہ بعد سولر کا بہت بڑا منصوبہ لارہے ہیں وزیراعلا پنجاب نے لیپ ٹاپ سکیم دوبارہ شروع کرنے کا اعلان بھی کر دیا ادھر وزیراعلا مراد علی شاہ کا غصہ بھی ٹھنڈانا ہوا دادو میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ماضی میں مہنگی بجلی کے پلانٹ لگائے گئے سندھ حکومت کو ونڈ اور سولر انرڈی منصوبوں سے روکا گیا اب وہ شمسی توانائی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وفاق نے ہمیں کہا پیسے نہیں ہیں بجلی پر ایک سوبے کو ریلیف دینے کے لیے رقم کہاں سے آ گئی پنجاب مریم نواز صاحبہ نے دیا ہے جس کی بقاعدہ پریس کانفرنس کی جس میں میرے قائد میاں عمد نواز شریف موجود تھے اور مریم نواز صاحبہ موجود تھی تو یہ پنجاب نے ایک اتحفہ دیا پنجاب کے عوام کو باقی سوبے بھی بسم اللہ کریں وہ اس میں اپنے سوبے کے عوام کو یہ ریلیف دے سکتے ہیں پنجاب کے ریلیف میں وفاق نے کوئی حصہ نہیں ڈالا بجلی کے معاملے پر کچھ لوگوں کی باتوں پر افسوس ہوا وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے عوام کو تفہ دیا دوسرے صوبے بھی ریلیف دینا چاہیں تو سو بسم اللہ وزیراعظم شہباز شریف نے ریلیف کے معاملے پر سیاست سے گریز کرنے کا مشورہ دے دیا وفاق کی قابینہ جلاس سے خطاب میں کہا خیر پرختون خواہ کے وزیر نے الزام لگایا ریلیف وفاق نے دیا ہے کے پی حکمت پر ریلیف دے تو ہمیں خوشی ہوگی آئیم ایم کے ساتھ سٹاف لیوال معایدہ ہو چکا ہے ایک دو ماہ میں بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی وزیرت اوانائی اویس لغاری نے عوام سے خوش خبری سنانے کا وعدہ کر دیا اسلام آباد میں کنونشن سے خطاب میں کہا کہ اعتراف کرتا ہوں خطے میں مہنگی ترین بجلی دے رہے ہیں آئی پی پیس کے حوالے سے خوش خبریاں سنائیں گے وزیرت اوانائی نے لوٹ شیڈنگ کی انوکھی منتق پیش کرتے ہوئے کہا کہ دو گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ برداشت کر لیں تو پچاس ارب روپے کی بچت کی جا سکتی ہے وزیرت مملکت مصدق ملک نے کہا نیب نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف تو شاہ خانہ کا نیا ریفرنس دائر کر دیا ویجسٹرار احتساب عدالت سکروٹنی کے بعد ریفرنس ایڈمنسٹریٹیو جج کو بھیجیں گے ریفرنس کے مطابق سعودی ولی اہد نے بلغاری جیولری سیٹ کا تحفہ دیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے غیر کامنی طور پر سیٹ اپنے پاس رکھا سیٹ کی قیمت لگواہ کر قومی خزانے کو تین کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا گیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا دوسری طرف ریفرنس میں درج بائیس گواہوں کی فیرست بھی سامنے آگئی سابق وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری انام اللہ شاہ کا نام شامل وزیراعظم کے سابق ملیٹری سیکیٹری کا نام بھی گواہان میں شامل ہے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کی سہرت کاری کی تحقیقات سیکیورٹی داروں نے دو خواتین سمیت مزید چھے افراد کو حراست میں لے لیا موبائل فون بھی سبت سرائی کے مطابق زیر حراست جیل ملازمین میں خاتون سوئی پر لیڈی وارڈن اور سی سی ٹی وی کیمرو کی نگرانی کرنے والے تین حلقار شامل خواتین سٹاف جیل میں بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کے دربیان پیغام رسانی کرتا تھا زیر حراست ملازمین سے پوچھ کر جاری معاملے میں اب تک سابق ڈیپٹی سوپریڈنٹ جیل سمیت تیرہ افراد کو شامل تفتیش کیا جا چکا ہے سابق خاتون اول بشرا بی بی کو سانے نو مئی کے بارہ مقدمات سے ڈسچارج کر دیا گیا اڈیالہ جیل میں قائم انصداد دہشتگردی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی بشرا بی بی کو جی ایچ کیو اور مقامات پر حملے کے الزام میں ملزمہ نامزت کیا گیا تھا پولس نے ملزمہ کی طلبی اور جسمانی ریمانٹ حاصل کرنے کی درپاس دائر کر رکھی تھی جماعت اسلامی کا حق دو پاکستان کو تحریک چلارے کا اعلان امیر جماعت اسلامی حافظ نیبو رحمان کہتے ہیں تحریک کا آغاز یقم ستمبر سے ہوگا 28 اگست کو ملک بھر میں ہرطال ہوگی ملک میں پھیلی ہوئی ماجوسی سے نجات کے لیے سرکوں پر ہیں حکمران اپنی شاہ خرچیاں کم کریں تو عوام کو ریلیف ملے گا بھرد شاہ میں گفتگو کرتے ہوئے قوانت سندھ کاملان ٹیسوری نے کہا سندھ کے عوام مہنگی بدلی کا بوجھ پرداشت نہیں کر سکتے وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ سندھ کے عوام کو ریلیف دیں مبارک سانی کیس کے فیصلے پر وفاقی حکومت کی اضافی نظرسانی درخواست اٹارنی جنرل قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی اور علمائے کرام کی رائے کی روشنی میں بائیس اگست کو دلائل دیں گے وفاقی کابینہ اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف کو بریفنگ وفاقی کابینہ کو بتایا گیا کہ مبارک سانی کیس پر اضافی درخواست سترہ اگست دو ہزار چوبیس کو دائر کی گئی اس مقدمے کے حوالے سے قومی اسمبلی میں تفصیلی بحث ہوئی یہ معاملہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے حوالے کیا گیا تھا